موسیقی 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 متنازع خبر سے حکومتی ایوانوں میں لرزا پرویز رشید وزارت سے ہاتھ دھو بیٹھے وزرعظم نے استیفہ لے لیا خبر کی تحقیقات کے لئے کمیٹی قائم آئی ایس آئی ایم آئی آئی بی کے آفیسر شامل سرکاری علامی میں خبر کو قومی سلامتی کے منافع قرار دے دیا گیا چودری نصار معاملے پر آج اہم پلیسنگ ہی دیں گے موسیقی موسیقی قربانی کا بکرا قبول نہیں کریں گے بلاول بھٹو کا ٹویٹ کہتے ہیں ہمارا مطالبہ احتساب ہے امران خان نے کہا ایک درباری کی قربانی کافی نہیں دوسرا درباری ملک سے بھاگ گیا طاہر القادری بولے پر بیز رشید کے خلاف کارروائی تھوکا اور دکھاوا ہے موسیقی پنجاب حکومت کی پھرتیاں وزیراعاصم کے جلسے کے بعد صوبے بھر میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی محکمہ داخلہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پانچ سے زیادہ لوگوں کو ایک جگہ اکھٹا ہونے کی اجازت نہیں ہوگی پابندی تیس اکتوبر سے آٹھ نومبر تک نافذ الامر دہشت گردوں نے کراچی میں پھر معصوم شہریوں کو خون میں نہلا دیا ناظم آباد نمبر چار میں پارنگ پانچ افراد جوان بہت سات زخمی زخمیوں میں تین خواتین اور دو بچے شامل نانیٹیو نیوز نے حمل آوروں کی تصامی حاصل کر لی دہشت گردوں نے ہلمٹ پہن رکھے تھے ڈی جی رینجز میجر جنرل بلال اکبر کی کراچی میں جائے وقوا پر آمد کہتے ہیں دہشت گردوں اور سہولتکاروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے وزرعال حسن مراد علی شہ نے اسپتال میں زخمیوں کی آیادت لی کراچی میں ابو الحسن اسفہان ہی روڈ پر فلیٹ سے دو لاشیں برامل چار افراد بے ہوش ملے پولیس کے مطابق لاشیں باپ اور بیٹی کی ہیں بے ہوش ہونے والوں میں بیوی اور تین بچے شامل تمام افراد کی حالت کسی نشہ آور چیز سے خراب ہوئی پوس مارچن کے بعد صورتحال مزید واضح ہوگی عمران خان کا آج بنی گالا سے باہر آنے کا فیصلہ مانکی شریف نشہرہ میں جلسے سے خطاب کریں گے کپتان کا سوابی انٹرچینج پر کھلاریوں سے خطاب بھی ہوگا بنی گالا دوسرے دن بھی میدان جنگ بنا رہا کارکنوں کا پتھراؤ بہاڑیوں میں آگ بھی لگا دی پولیس کی شیلنگ پی ڈی آئی کارکنوں کو سلامباد جانس سے روکنے کے لیے حکومت کی سر توڑ کوشش ہیں دیگر صوبوں سے آنے والے راسوں پر جگہ جگہ رکاوٹیں عام لوگوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا نائنٹی جیو نیوز نے معاملہ اٹھایا پرویس کھٹک کی دھم کی بر سوابی میں موٹر ویسے رکاوٹیں ہٹائی جانے لگیں ایشن ہاکی پر حکمرانی کا آخری مارکہ آج پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشن ہاکی جیپنز ٹروفی کا فائنل آج ہوگا قومی ٹیم نے اسے میں فائنل میں ملائشیا کو ہرایا کوٹ خواجہ جنید کا کہہ رہے کہ کون کو آج پھر خوش خبری دیں گے گول کیپر رمجد علی اندہ کارکردگی کے لیے پورا سنید قومی کرک کی ٹیم کے پاس تاریخ رقم کرنے کا سنہری موقع تینوں فارمیٹس میں حریف کو کلین سویف کرنے والی ٹیم بننے سے صرف ایک فتح کی دوری پر پاکستان اور ویسٹر انڈیز کے درمیان شارجہ ٹیسٹ آج شروع ہوگا اور کھلے سمندر میں بادبانی کشتیوں کی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دور انچانسی ویلڈر ملٹری سیلنگ چیمپینشپ کا میلا سج گیا پاکستان اور روز سمیت نو ممالک کے سیلرز شریک غیر ملکی مہمان کراچی کے سمندر اور موسم کے علاوہ مہمان نوازی پر بھی خوش